سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف شیخ و برا میں مسیح برادری کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالے گئی ریلی کی قیادت پاسٹر متی کرامت پاسٹر انبر امیر پاسٹر یکوب بھٹی نکی ریلی بستی بلوچان سے شروع ہو کر پریس کلپ شیخ و برا پہنچ کر اقتتام پسیر ہوئی احتجاجی ریلی میں بیشپ امانت سوہترہ پاسٹر یکوب انائت پاسٹر پرویس اکتر پاسٹر فلکشیر پاسٹر اجاز پاسٹر ناصر پاسٹر بابر اکاج پاسٹر امران سمیر دیگر پاسٹر صاحبان نے شرکت کی ریلی میں سویڈن میں قرآن پاک کی گستہ کھانا حرکت پر شدید الفاظ میں مزمت کی گئی اور سویڈن کی حکومت سے مطالبہ کیا گیا قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے اناقصر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے تاکہ دوبارہ کوئی بھی ایسی گوستہ کی کرنے کی جرت نہ کرے اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا موسیقی خوب پورا کے تمام خدام پاسٹر صاحبان اکٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کی بقا کے لیے ترقی کے لیے دعائیں کی ہیں اور اس موقع پر ہم سویڈن میں ہونے والے واقعے کی پرزور مزمت کرتے ہیں اور نہ صرف اس واقعے کی بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کے لیے کوئی بھی کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آئے جس سے کسی کی دل آزاری ہو سو ہم ایسے تمام واقعات کی پرزور مزمت کرتے ہیں ہم اس بات کی شدید الفاظ میں مزمت کرتے ہیں جو سویڈن میں نہ خوشگوار واقعہ ہوا ایسے واقعات کو نہ صرف ہم مزمت کرتے ہیں بلکہ ہم چاہتے ہیں آنے والے وقت میں کوئی ایسا اناثر کوئی ایسی گورنمنٹ اس چیز کو یا قرآن پاک کی بے حرمتی کا سوچے بھی نہ اس قدم کی طرف جائے اور ایسا قانون لے کر آئیں اپنی پارلیمنٹ میں تاکہ جتنے بھی مذاہب ہیں پاک کتاب ہیں یہ سبوں کے لیے عقیدت کی ہے اور ہم بینگ پاکستانی ہوتے ہوئے اس سارے واقعہ کی مزامت کرتے ہیں